آگے ہم چلتے ہیں اب ذرا نگاہ لے کر جائیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے واقعہ پر کہ جب انہوں نے خواب میں دیکھا کہ وہ اپنے محبوب بیٹے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو زبا کر رہے ہیں اور بعد ازاں انہوں نے اپنے بیٹے سے بات کی سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے اگری کیا اور خوشی سے کہا کہ مجھے آپ صابر پائیں گے آپ کریں جو اللہ نے آپ سے کہا ہے اور اس کے بعد آپ نے پھر جب لٹایا ان کو زبا کرنے کے لیے تو اللہ پاک نے بس آزمانہ ہی تھا دل کی قیفیت دیکھنی تھی تو اللہ پاک نے ان کی جگہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی جگہ ایک میڈہ اتار کر اس کو زبا کروا کیا اور اللہ پاک کو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ادا سے زیادہ وہ دل کی قیفیت اتنی پسند آئی کہ بس میری ایک حکم پر اپنا پیارا بیٹا دینے چلا تھا وہ ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ پاک نے اس کو قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے سنت بنا دیا اور نہ صرف سنت بلکہ ہر صاحبِ استطاعت پر واجب کر دیا کہ وہ قربانی لے سنتِ ابراہیمی دورا کے تو یعنی وہ دل کی قیفیت اپنی محبوب شہ دینے کے لیے اللہ کو اتنی پسند آئی کہ اللہ پاک نے اس کو قیامت تک کے لیے امتِ مسلمان میں رواج فرما دیا عام فرما دیا اب حاضرین اگرام ایک تو قرآنِ مجید کا اب یہ مقام ہے جہاں فرمایا کہ ہم نے مینڈہ سے اس کو تبدیل کر دیا اور ساتھ پھر اگلی آیت میں اللہ رب العزت فرماتا ہے اور ہم نے جو اسماعیل کی قربانی ہے زبحِ اسماعیل کو زبحِ عظیم سے بدل دیا قرآنِ مجید میں فرمایا کہ ہم نے پھر ٹال دیا ہم نے ابراہیم سے اسماعیل نہ دیا جبکہ اس قربانی کو زبحِ عظیم سے بدل دیا اب وہاں پر تو مینڈہ اترائے یہ کیسے ممکن ہے کہ اسماعیل کی قربانی چھوٹی ہو اور مینڈے کی قربانی مازاللہ بڑی عظیم ہو جائے نہیں بدلہ تو مینڈے سے ہے تو مراد اس سے یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ابھی ٹال دیا اور ٹال کے کہا جانور تو دیتے رہو نا اور پھر کہا اب یہ قربانی میں کسی بڑی جان کے ذریعے لگا ابھی اسماعیل کی قربانی پھال دی اب یہ قربانی کسی بڑی جان کے ذریعے لگا زبحِ عظیم تو یہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اس مقام پر ارشاد فرما دیا اس کے بعد دور گزرتا گیا سیدنا اسماعیل علیہ السلام کا اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ آتا ہے کعبہ تعمیر کیا جاتا ہے جب کعبہ تعمیر یہ دونوں باپ بیٹا کر چکتے ہیں اللہ رب العزت پوچھتا ہے مانگو کیا عجرت مانگتے ہو اب یہ دونوں جانتے ہیں کہ خدا کی محبوب شہ کیا ہے خدا ہم سے محبوب شہ مانگتا ہے تو ان دونوں نے کہا کہ آج ہم خدا سے اس کی محبوب شہ مانگ لیتے ہیں تو کہا کہ عجرت مولا یہ دے دے اگر دے نہیں ہے کہ وہ تیرا سب سے محبوب بندہ جس کو تُو نے تخلیق کر کے اپنے انوار کے پردوں میں چھپا رکھا ہے وہ میرے اسماعیل کی اولاد میں مجھے عطا فرما دیا تو اللہ پاک کی وہ محبوب شہ مانگ لی اور کیوں کہ حضور نے سیدنا اسماعیل کی اولاد میں آنا تھا اس لیے سیدنا اسماعیل کی قربانی پوسٹ پون فرما دیا چیک کر لیا کیفیت عمل نہ کیا کیونکہ حضور نے تشریف لانا ہے اور انہوں نے حضور کو مانگ لیا جب وہ زمانہ بڑھتا چلا گیا اللہ کی یہ محبوب شہ مانگنے کی سنت ہر ایک پر پوری اترتی ہے ذرا واقعہ یاد کریں سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے انہوں نے فرشتے کی آواز سنی اللہ اکبر ان کی روح جوش میں آگئی محبت میں جھوم اٹھی اس فرشتے کو کہا فرشتہ آجمائش کے لیے اترا تھا اللہ نے بھیجا تھا کہا فرشتے کو کہ مرے محبوب کا نام ایک اور بار پکار کہتا ہے پہلے مرضی سے پکارا تھا اب اس کی قیمت لوں گا انہوں نے کہا کیا سیدنا ابراہیم نے کہا یہ میرا ریورڈ ہے آدھا لے لو میرے محبوب کی پھر سے نام پکارو پھر وہ فرشتے نے آدھا لیورڈ لے کر پھر اللہ اکبر کہا پھر پیاس نہ بجی بلکہ تڑپ اور بڑھ گئی کہا ایک اور بار سنا دے یار کا نام کہا اب کیا دوگے کہا باقی آدھا ریورڈ بھی لے لے پھر اللہ اکبر کی ندا اٹھی پھر لذت آئی پھر کانوں میں چاشنی گونجی پھر سے وہ زوک جگ بگایا تو پھر کہا کہ کیا ایک اور بار سنا سکتا ہے محبوب کا نام کہا اب تو ابراہیم تُو نے دے دیا ریورڈ اب کچھ نہیں ہے تیرے پاس کہا تجھے اس کا چرواہ بھی تو چاہیے اب تُو اللہ اکبر کہے مجھے چرواہ رکھ ہر ماہ تنخانہ دینا بس ایک بار محبوب کا نام سنا دیا کرنا تو پھر جو کس ابراہیم کے پاس اس کا محبوب تھا اس نے اپنے محبوب پر قربان کر دیا یوں جو شید دل کے قریب ہو جب تک وہ نہ دے تو اللہ رب العزت کی رسائی نصیب نہیں ہوتی آپ کے علیہ السلام کا دور آتا ہے ذرا یاد کیجئے آپ تشریف فرما ہیں ایک طرف میں اپنے پیارے شہزادے سیدنا ابراہیم علیہ السلام آپ کے صاحب زادے ہیں تو دوسرے ہاتھ پر آپ کے دوسرے پیارے شہزادے سیدہ فاطمہ تُو زہرہ کے لال امامِ عالی مقام امامِ حسین ہیں فرشتہ اترتا ہے کہتا ہے مولا آپ سے آپ کی محبوب شہ مانگتا ہے آپ کو یہ دونوں جگر کے ٹکڑے ہیں آپ کے آپ فرماتے ہیں اچھا اگر محبوب شہ دینی ہی ہے تو پہلے جو میرے جسم سے براہ رازت ہے وہ پہلے لے کر جاؤں تو آقا علیہ السلام نے سیدنا ابراہیم اپنے صاحب زادے کو پیش کر دیا ان کا وصال ہو جاتا ہے پھر کچھ عرصہ گزرتا ہے امامِ عالی مقام آقا علیہ السلام کے دل میں بہت بس جاتے ہیں بہت پیار فرماتے ہیں اور سب سے محبوب شہ پھر امامِ عالی مقام بن جاتے ہیں جب اللہ رب العزت دیکھ لیتا ہے کہ اب میرے محبوب کی سب سے محبوب شہ حسین ہے تو پھر فرشتہ اتارتا ہے کہتا ہے اب جا میرے محبوب سے حسین بھی مانگ لے تو وہ بار بار پہلے کبھی سیدنا ابراہیم سے محبوب کو عزمہ لیا پھر کبھی امامِ عالی مقام کی خبر سے محبوب کو وہ تاجدار کائنات ہیں وہ تقدیریں بدلنے والے ہیں وہ ٹہنیوں کو تلواروں میں تبدیل کرنے والے ہیں وہ خدا سے فتح و نصرت مان کر دینے والے ہیں وہ قیابت تک تاجداریاں بانٹنے والے ہیں یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ چاہتے تو امامِ عالی مقام کے یہ قربانی منسوخ اللہ سے نہ کروا لیتے کروا لیتے جب ان کو خبر دی گئی ہے پر بات وہی ہے کہ خدا کہتا ہے کہ محبوب شیع تجھ سے مانگتا ہوں دے دے تو ان سے اللہ نے امامِ عالی مقام کی صورت میں وہ اپنی محبوب شیع مانگی تو حضور نے وہ عطا فرما دی اور جس طرح اسمائین علیہ السلام کو پتا تھا اور وہ بخوشی ہستے مسکراتے اپنے والد کے ساتھ اس مقام زبہ پر جا رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے میرے والد سیدنا عبراہیم علیہ السلام آپ مجھے صابر پائیں گے صبر کرنے والا پائیں گے صاحبِ رضا پائیں گے مقامِ رضا پر فائز پائیں گے اور جو اللہ نے آپ سے مانگا ہے دے دیں اور حاضری نے گرامی اب ذرا وہ یکم محرم سے دس محرم الحرام کے اس سفر کو بھی نگاہ میں لائیں کہ جس طرح اپنے والد کے ساتھ سیدنا اسمائیل علیہ السلام چل کر جا رہے ہیں جانتے ہیں کہ میرے والد سے خدا نے مجھے مانگا ہے امامِ علی مقام بھی بچپن سے جانتے ہیں کہ میرے مصطفیٰ سے خدا نے مجھے مانگا ہے وہ بھی مقتل کی جانب وہ بھی میدانِ کربلا کی جانب اسی طرح مقامِ رضا پر فائز ہو کر خوشی کے ساتھ خرم ہو کر آنا بن سب پر رضا کے فائز ہو کر اکیلے نہیں پورے خانوادے کو لے کر قربان ہونے جاتے ہیں اور زبانِ حال سے وہ بھی تاجدارِ کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہتے ہوں گے اے میرے بابا اے میرے نانا خدا نے مجھے آپ سے مانگا ہے آج نا محرم الحرام دس محرم الحرام کو مجھے سابر پائیں گے مجھے مقامِ رضا پر قائم پائیں گے مجھے آپ اپنے حکم کے تابع پائیں گے درحقیقت یہ محبوب اشیاء اللہ کے حضور دینے کی ریٹ بہت پرانی ہے اور وہ انسان سے محبوب چیزیں ہی مانگتا ہے اب اس کے طریقے